یہ بات یاد رکھ لیں آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اگر مانس ون کا فار ملا ہوا کسی کا احترام نہیں رہے گا کوئی کوئی ادارہ احترام کے قابل نہیں رہے گا سب کے حلاف اعلان جہاد ہم کریں گے انشاءاللہ ہے عمران خان کے لیے دس نو اپرے کو گیا تھا نہیں عمران خان رات کو تب سے لے کے تو آج تا کوئی سڑکوں پرے ہیں عمران خان کال دے نہ دے صرف ایک اشارہ چاہیے انشاءاللہ یہ نو جوان عمران خان کے جانسار اپنے جانوں کے نظرانے پیش کریں گے اگر ہمیں عمران خان کے لیے پاکستان کی عزت و بقاہ کے لیے ہمیں ٹینکوں کے نیچے لیٹنا پڑا ہم لیٹیں گے پوری پی ڈی ایم اچھالجے چینیل ایٹنا پی ڈی ایم دے تیرہ تیرہ آینے کے نشانتے عمران خان کلہ پورے پاکستان جڑے حل کے لیے کو کلہ آئے گا انشاءاللہ وام دیر دالے تنشکس تو ایک ہے اسلام علیکم سیر والیکم السلام سیر عمران خان کو منس کرنے کی باتیں کی جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں منس ون کا فارمولہ وہ تھا وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھا پاکستان تحریکہ انصاف اور عمران خان کے لیے یہ منس ون نہیں بن سکتا جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کے لیے میسج یہی ہے آپ جہاں تک اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں کر لیں یہ آپ کی آخری گلتی ہوگی جس منس عمران خان ہوگا یہ آپ کی آخری گلتی ہوگی چار حکومتیں ہماری ہیں چاروں طرف سلام آباد کے لیے آپ کو سلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ کیا کہتے ہیں آپ عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہوگا کیا کیا ہے عمران خان نے بھائی مجھے بتائیں دس اپرے کو عمران خان نیچے اترتا ہے دس اپرے کو سبجیوں کے ریڈ تھے شملا میرچ تھی بندگو بھی تھی بندی تھی دو سو روپے کلو آج شملا میرچ کا ریٹ ہے پانچ سو روپے کلو بندگو بھی کا ریٹ ہے ساڑھے چار سو روپے کلو بینڈی کا ریٹ ہے چار سو روپے کلو جو ڈالیں دو سو دو سو بیس ڈائی سو روپے تھیں آج وہی ڈالیں چار سو پلس ہیں پٹرول تھا ون ففٹی کا آج پٹرول ہے دو سو چالیس کا بجلی کا ریٹ تھا جارہ پر یونٹ آج بجلی کی یونٹ اپیڈ ریٹ ہے نتیس روپے مجھے یہ بتائیں چار مہینے میں کون سا ایسا طفان برپا ہو گیا کون سی ایسی فلائی آفت آگئی جس کی وجہ سے یہ مگاہی روج پہ چلی گئی عمران خان آتے ساتھ دو سار کا کرونا بھی لیا تھا اس کو پوری دنیا کی امپورٹ سپورٹ بند تھی پوری دنیا میں مگاہی اوپر جا رہی تھی پوری دنیا میں پٹرول کی قیمت اوپر جا رہی تھی عمران خان نے پٹرول کی نیچے قیمت بھی کم کی بجلی کی جو قیمتیں وہ بھی کم کی جو کمیشنر میٹر تھے کمیشنر میٹر کو چار مہینے کرونا میں زیرو پی ایک بل بیجا گیا یہ جتنی دکانے ہیں سب دکانے پہ جا کے سنوے کریں آپ دیکھیں کرونا کے دن میں عمران خان کی گورنمنٹ نے کتنا رلیف دیا تھا یہ جو آیا ہے کرفٹ ٹولا تیرہ جماعتوں کا مربع جو آیا ہے بڑا انسپینیس 40-40 سال کا انسپینیس ہے ان سے پوچھو کونسی آفت ملیا آپ کو آپ نے آتے سار جو پانچ ہزار پی اگریب کا بل تھا وہ پچیس ہزار پی کر دیا ہے آج بھی لائے ہیں سیارکوڑ کی عوام کو چیہیں نکل گئیں عوام کی عمران خان کہتا تھا کرونا کے دنوں میں میرے پاکستانیوں میں نے کرونا کے اثرات اپنے پاکستانی قوم پر مسلط نہیں ہونے دیے میں اپنی قوم کو اگریب دے رہا ہوں یہ عوام کہتی تھی یہ کرپٹولا کہتا تھا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آج عوام کو پتا چل گیا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں یہ جو پاکستان کو اصل تباہ کرنے والے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اگر مانس ون کا فارمولہ ہوا کسی کا احترام نہیں رہے گا کوئی ادارہ احترام کے قابل نہیں رہے گا سب کے حلاف اعلان جہاد ہم کریں گے انشاءاللہ عمران خان کے لئے نکلیں گے باہر عمران خان کے لئے دس نو اپری کو گیا تھا نہیں عمران خان رات کو تب سے لے کے تو آج تک سڑکوں پریں عمران خان کال دے نہ دے صرف ایک اشارہ چاہیے انشاءاللہ یہ نوجوان عمران خان کے جانسار اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے اگر ہمیں عمران خان کے لئے پاکستان کی عزت و بقاہ کے لئے ہمیں ٹینکوں کے نیچے لیٹنا پڑا ہم لیٹیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے کیونکہ یہ جانگیں عمران خان کی نہیں ہے عمران خان چلا جائے عمران خان کی صحر کا کیا فرق پڑے گا فرق تو ہمیں پڑے گا فرق تو ہمارے آنے والی نصروں کو پڑے گا فرق تو ہمارے بچوں کو پڑے گا کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے یہ لوگ عوضیں انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بڑے بڑے پورٹرکول انجوائے کرتے ہیں جب ان سے عوضیں لے لیے جاتے ہیں یہ تو ملک چھوڑ کے باگ جاتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے اب ایسا نہیں ہوگا اب چند لوگ بند گمرے میں بیٹھ کر اس قوم کا فیصلہ نہیں کریں گے اب اس قوم کا فیصلہ یہ عوام کرے گی جو عوام چاہے گی انشاءاللہ وہ ہی ہوگا پی ڈی ایم کو کیا پیگام دینا جائیں گے پی ڈی ایم موجبار گیری ہے تیرہ پارٹیاں ہن تیرہ جگہ تزینمی الیکشن سی عوامی عدالت ہی نا سکے نا کلہ عمران خانی نا کہنے ہی عمران خانو جی شیر وزیر آزمی شیر ونی نا بٹن نی دینا اے ہی کہنے ہی نا کہنے ہی عمران خان فیس بک دا وزیر آزمیں عمران خان دی جی گرونٹ ریالیٹی دی کوئی حصیت نہیں جی عمران خان جی بس شوشل میڈیا دا وزیر آزمیں آج عمران خان وامدی عدالت چی آیا نو حل کی نا جی کلہ عمران خان کھلوتا ہے ہے شباہ شریف جورت کھوئے لیکشن چی ہے بلاول دی جورت بلاول دا آئی نی پتا وہ ہے آئی کی ہے پہلاہ وہ ثابت کرے مردے کے عورتے کیے بلاول نیوٹر ہے ٹھیک ہے بلاول صاحب آؤ ہی مت کرو مراحانہ مقابلہ کرو پوری پی ڈی ام نو چالے جی چینے لیڈے نا پی ڈی ام دے تیرہ تیرہ آئین ایک نشانتے عمران خان کلہ پورے پاکستان دے جیڑے خلکے دے کو کل آئے گا انشاءاللہ وام دی دالے دے تانشکس تو ایک انشاءاللہ رانہ سناللہ کے لیے ایک بھگاؤ رانہ سناللہ وہ پہلا جاگے اپنے منشیات دے کیسے پہلا دے صاحب دے بے نا کیسی گالے ویسے ساڈی ملک دا قنون دا ہڈی ملک دی جمہوریت دا مزاق دے ایسو وڈا کی مزاق ہو سکتا ہے جیڑا پی ڈی ام دا بندہ جیس کام دے ویچ کاریگر ہی نا جیڑے جیڑا کے ایسی ان وہی وزارت دے ہڑی جیڑا بندہ جیس دے ویچ ملوث ہی جیڑا اوگ انہیں اپنا بنایا اسی دو نمبر تندہ بنایا ہی ان وہی وزارت دے ہڑی ساڈی لی باعث شرمدہ مقامے کسی ایس جمہوریت میں جرے آ رہی ہیں پتہ نہیں کیلے جمہوریتے ستر سال تو جڑا ظلم ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہونی چلے گا پاکستانی عوام نوی عمران خان نے جارا سب تو بڑا کم کیتا ہے شعور دیتا ہے اور اے شعور عوام دن میں چاہ چکے ہیں اب عوام خود اپنا انشاءاللہ فیصلہ کرے گی اور عوام دن عمران خان دن نال عمران خان دن نال نا صرف نوجوان کھڑا ہے بچے کھڑے نے ہواتین کھڑیاں نے بزرگ کھڑے نے عمران خان صاحب تسیہ نو دکین دے کرونا دن نا جو کبرانا نہیں اسیہ الحمدللہ نہیں کبرانا خان صاحب تسیہ نہیں کبرانا اسیہ نا پی ڈی اے نو کبرانا نا لوکے نو رولانا انشاءاللہ پی ڈی ام ساتھ رکھو پی ڈی ام 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 نال ہونا دے ہم آئیتی بڑے قابل احترام اپنا احترام باقی رکھو اسیٹوڑا احترام کرنا چانے آ باقی رکھو ورنہ احترام سارے پول جانگے بہت شکریہ